اسلام علیکم دوستو آپ لوگ کیسے ہو امید ہے آپ لوگ اچھے ہوں گے دوستو آج میں بتانے جا رہی ہوں اسلام کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ رب العزت جب بندے کو کوئی نعمت فرماتا ہے اور وہ اس نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو وہ اپنی سوچ کو پانی کے کتروں سے بھی صاف رکھے کیونکہ کتروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچ سے ایمان بنتا ہے حجرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا یا رسول اللہ کون سے وقت کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے اشارت فرمایا رات کی آخری حصے میں اور فضل نمازوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کو ٹالنے والی نہیں ہے اور نیکی کے سوا عمر کو کوئی چیز بڑھانے والی نہیں ہے اور انسان گناہوں سے ناہوس سے اور اس رزق سے جو اسے ملنے والا محروم رہ جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کوئی بندہ ان چار باتوں پر ایمان نہیں لائے وہ مومن نہیں ہو سکتا تو دوستو آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا آپ ہمیں لائک کمنٹ سسکرائب کر کے بتائیے اور ہمارے چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیے ہے تو دوستو جلدی سے جلدی سسکرائب کر دیجئے اللہ حافظ